توشہ خانہ سکینڈل سے متعلق وہ خبریں جو آپ تک پہنچتی رہیں انہیں درست نہیں کہا جا سکتا یہ بات میں کر رہا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے ملاقات کے بعد اور آج یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میں کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اب بولنا ہوگا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر آج کا وی لاغ صرف اس دعوے سے متعلق یہ کاغذات یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری خبریں آپ سن چکے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو خبریں آپ تک پہنچی ہیں حقیقت اس کے برقس ہے اور یہ بات دعویٰ جو میں یہاں پر بیٹھ کے کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے بقاعدہ طور پر وزیر آزم ہاؤس کا جو سٹاف تھا اس سے ملاقات کی اور ان سے کچھ سوالات کیے اور یہاں پر میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بھی عدالت کی حکم کے بعد جو سلسلہ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے یہ انکمپلیٹ ہے اس کے اندر جو معلومات دی گئی ہے اس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے اور اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بہتی گنگا میں صحافی جرنیل سیاستدان سب نے ہاتھ دھوئے ہیں لیکن پہلے ہم اس موضوع پر آتے ہیں کہ یہ کاغذات کا جو پلندہ میرے ہاتھ میں ہے جب اس کو میں نے پرنٹ نکالا تو ایک دوبارہ پرنٹر کی بھی چیخیں نکل گئیں کہ اتنے سارے کاغذ تھے تو یہ انکمپلیٹ ہے یہ انکمپلیٹ ایسے ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں سیریل نمبر ہے گفٹ کی ڈیٹیل ہے پھر اس کے بعد کس نے لیا کس ڈیٹ کو لیا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی لیکن کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ فلانا کلینڈر یا فلانی گھڑی یہ اس کی میک کیا تھی اس کا کنٹری آف اوریجن کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ آپ کو دیا کس نے یہ ساری تفصیل اس کے اندر موجود نہیں ہے انہوں نے بڑے طریقے سے اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے ہمیں ایک طرح سے لولی پاپ دیا ہے اور یہ کاغذات ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے تو اس کے بعد جو میں نے اگلی بات کی وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو اس ڈاکومنٹ کے اندر ہے وہ انکمپلیٹ ہے دوسری بات جو میں نے وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے جب میری ملاقات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ قیمت کا تعین کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کر رہے ہیں میک آپ نے لکھی کنٹری آف ریجن آپ نہیں بتا رہے ہیں تو اس کا تعین کیا کیسے جاتا ہے کیسے مجھے پتا چلے گا عارف الوی صاحب ایک شہد کی ان کے پاس بوٹل تھی اور بھوٹان کی ہربلٹی تھی اور ایک جیم تھا اب وہ شہد جو تھا کی بوٹل جو تھی وہ یا پھر جار جو تھا وہ انہوں نے کہا یہ ایک ہزار روپے اس کی قیمت ہے صرف ایک ہزار اب یہ وہ شہد نہیں ہے جو اسلامباد کی سڑکوں سے ایک ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں ان کی گاڑی سے پکڑا گیا تھا یہ واقعی ایک شہد ہے اسی طرح دیگر اشیاء کی قیمت جو یہاں پر ظاہر کی گئی ہے وہ آپ کسی طور پر بھی یہ سمجھ ہی نہیں سکتے یہ آپ کی دماغ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ یہ چیز واقعی اتنے کی ہو سکتی ہے اب جیسے کہ ایک منسٹر آف پیٹرولیم یا نیچرل ریسورس سے صرف یہ لگ دیا ہونا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا لے گئے تھے ایک وڈن باکس اٹھا کر لے گئے تھے اب وہ وڈن باکس جو شو پیس تھا اس کی قیمت ظاہر کی گئی ہے ایک ہزار روپے ایک ہزار تو معذرت کے ساتھ یہ تو وہ قیمت بھی نہیں ہے جو اتبار بزار کے اندر چیزیں لوگ سیل کرنے آتے ہیں نا اور اس کی بولی لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارے صدر صاحب تھے یا پھر یہ جو منسٹر صاحب تھے یہ کسی بیرون ملک جانے کے بجائے یہاں سے سیدھا انہوں نے چنکی رکشہ کروایا ہوگا اس میں بیٹھ کے پہنچے ہوں گے شالم مارکٹ اور شالم مارکٹ سے جا کے وہاں سے انہوں نے چائنہ سیل سینٹر سے یہ چیزیں خرید لیں یہ آپ کو یہاں تک اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میں پھر اگلی بات کرتا ہوں دیکھئے جب بھی کوئی ڈیلیگیشن ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کے اندر سیاستدان سیاستدان کے ساتھ ان کے سیکٹریز اور اس کے ساتھ کبھی کوئی فوجی آفیسر جنرل اور یہ سب جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے دوسروں کے سامنے رکھ رکھاؤ تو رکھنا ہوتا ہے یہاں سے بک ہوتا ہے پورا پلین جب پورا پلین بک ہوتا ہے تو ان نامور صحافیوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے جن کے بغیر یہ ڈیلیگیشن ادورہ ہو اور اس بات کا شک پایا جائے کہ اگر یہ نہ گئے تو ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نامور صحافی دوسرے کہتے ہیں لفافہ صحافی اب یہ آپ کے اوپر میں چھوڑا ہوں وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں لہٰذا وہ گئے کسی دوسرے ملک وہاں گئے وہاں کے لوگوں نے کہا آپ آئی جان اسی آئے ہو سردار صاحب اے جڑی ہے نا اے گفت میری طرف اے گفت میری طرف اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ آپ کو جو گفت دے رہے ہیں ایک ڈیکوریشن پلیٹ جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے سڑھے سات سو روپے دو ہزار دو کی اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے انفلیشن آپ لگا لیں چار گناہ لگا لیں پانچ گناہ لگا لیں کتنی لگا لیں گے انفلیشن کتنی انفلیشن ہو گیا ڈالر میرک کا ریٹ کتنا ہوا چھے گناہ ہو گیا اس کے باوجود کیا وہ کسی فورن ڈیلیگیشن کو جو گفت دے رہے ہیں موجز میمان کو جن کا جانا بہت ضروری تھا تو کیا وہ سڑھے سات سو روپے کا گفت دیں گے اندازہ آپ اس کا بات کر سکتے ہیں لہٰذا تو جو میں نے ایک سوال ان سے یہ کیا کہ آپ اس کی ویلویشن کیسے کرتے ہیں کس بنیاد پر اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے تو اس کا جواب انہوں نے مجھے بہت سادہ اور مسکراتے ہوئے دیا میں نے کہا جی اس کا کیا جواب ہے انہوں نے کہا دو لفظوں میں بتاتا ہوں جیسا ہمی ویسی چپیڑ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آ گیا نام میاں محمد شباز شریف صاحب کا ہم میاں محمد شباز شریف صاحب کو ایک توفہ ملا ہو جا کے توشہ خانہ میں جمع ہو گیا اسی طرح زرداری صاحب کو بلاول پر مران خان کو جس کو بھی توفہ ملا وہ جا کے جمع ہو گیا اب یہ دو ہزار بائیس کی اندر وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک ڈیکوریشن پیس دیا گیا جو کہ ڈیولی فریمڈ تھا اچھا خاصا اس کے اوپر فریم بھی لگا ہوا تھا لے پا پوچھی سب ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اس فریم کا تائین کیا بارہ ہزار روپے اب آئیے آپ کو میری بات سمجھ کیا اس کی قیمت نکالی انہوں نے بارہ ہزار روپے اور یہ کس کو گفت دیا گیا یہ وزیراعظم صاحب کو گفت دیا گیا اسی طرح جو آپ نے چند صافیوں پر الزام لگایا اب صافیوں کا دفاع تو کرنا میرا حق بنتا ہے نا تو صافیوں کو کہا کہ بھئی یہ بھی توشہ خانہ سے مستفید ہوتے رہے وہ کیسے مستفید ہوتے رہے وہ بھی اسی طرح مستفید ہوتے رہے اب میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں پائی جانے پھڑو دس ہزار روپے ہے تو میں نے گفت دے دوں وہ کبھی بھی مجھے گفت نہیں دیں گے لیکن جو صافی ڈیلیگیشن کے ساتھ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا جانا بہت ضروری ہوتا ہے وہ کبھی حج کرنے جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی عمرہ کرنے جاتے ہیں کبھی سیر وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ جب جاتے ہیں تو ان موزس صافی حضرات کو بھی گفت دیا جاتے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے نام ہے جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے تو وہ گفت لاکے تو شاہ خانہ میں جمع کراتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جانے والا کون تھا عامد میر تھا سلیم صافی صاحب تھے سلیم بخاری صاحب تھے یا پھر عامر علیہ السرانہ صاحب تھے ان کے مطابق اس توفے کی قیمت کا تائین کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ لے جائیں فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ وہ یہاں سے اٹھا کر لے جائیں لہٰذا جو حکومت کی جانب سے قانون پاس کیا گیا ہے کہ تین سو ڈالر سے اوپر کا توفہ یہ اب کوئی نہیں لے سکے گا تو مسئلہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے سمرہ نہیں ہے بات بگڑ گئی ہے بات یہ بگڑی ہے کہ اب جس ڈپارٹمنٹ نے توشہ خانہ ایک بقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے سیکشن ہے وہاں عاملہ بیٹھا ہوا ہے اس نے جو اب قیمت کا تائین کرنا ہے وہ جو موزز صدر وزیر آزب یا منسٹر صاحب کو وہ جو گفٹ ملے گا اس کو تین سو ڈالر سے کم ڈیکلئر کر دیا جائے گا میری یہ بات آپ یاد رکھئے گا اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا میں بھی یہاں بیٹھا ہوں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا اب ان تمام معاملات میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب سے ہوئی ہیں کسی ایک سے نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے جو بڑی غلطی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تنہا ہوتے تھے تو جتنا پورے ملک سے ملائکوں کا ٹبر تھا وہ جاگے پی ٹی آئی کے اندر برتی ہو گیا اب وہ ہے آلہ ستہی سیٹوں پر کے اوپا وہ عمران خان کو کہتے ہیں دالت کے خلاف بیان دے تو وہ کہتے ہیں اسلام کی فلانا تاریخ ہے یہ آپ بیان کر دیں عمران خان کو پتہ ہے نہیں پتہ غلط ہے صحیح ہے اور اکثر غلطی بیان کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انہیں کہا کہ پائی جانت اسی گھڑی بیچ کے کی کرنا سڑک بنوا دی انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اپنی گھڑی بیچی اور کا سڑک بنوا دی انہوں نے توڑا ہے یہاں پر قانون کو قانون کو کیا توڑا توفہ جو آپ کو ملتا ہے ویسے بھی میرا بھی اپنا یہی حصول ہے توفہ کسی دوسرے کو نہیں دیا جاتا تو لیازہ توشہ خانہ سے جو بھی آپ توفہ لے سکتے ہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے تھے لیکن یہاں پر کیا کی ہے خان صاحب نے بہت بڑی مسٹیک کیا ہے مسٹیک نہیں اس کو بلنڈر کہا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان کسی ٹی شٹ کے اوپر بھی سائن کر دے بیٹھ کے اوپر بھی سائن کر دے اسے آکشن کے لیے رکھ دے تو پوری دنیا سے لوگ اس کو خریدتا چاہیں گے تو پھر انہیں کیا ایسی ضرورت پڑی تھی